موسیقی 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 اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی کما برد فی صورت البائدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالت اليہود و النصارہ نحن ابناؤ اللہ و احباؤہ قل فلم اعظمكم من ذنوبكم بل انتم بشر من من خلق یقفر لمن یشاء و یعظم من یشاء و للہ الملک استماوات واللعظ و بابعنهما و الی المصیر صدق اللہ العظیم رب شحلی صدری و یسری عمری و حلو لقدتا باللسانی یفقہ قول اللہم ربنا الہمنا رشدنا و عیزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعا وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتدابا اللہم ربنا ناوی قلوبنا بالیمان وشرح صدور رب الاسلام و وفقنا لما تحب و تباہ آمین یا رب العالمین قرآن مجید کا ہر پڑھنے والا یہ نوٹ کرتا ہے کہ عذاب الہی کا تذکرہ بار 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 آتا ہے ایک عذاب تو ہے آخرت کا جہنم کا وہ تو یوں سمجھئے کہ قرآن مجید کے جو بنیادی عقائد ہیں بنیادی عمان جاتے ہیں ہم میں شامل ہیں اس کے بغیر اس کو مانے بغیر تو کوئی شخص مسلمان ہوئی نہیں سکتا لیکن ایک دنیا میں عذاب قوموں پر آتے رہے مختلف حالات میں آتے ہیں ہمارے ہاں بھی کبھی ہوتا ہے کہ یہ زلدل آبیات و اللہ کا عذاب ہے اس پر پھر کنٹروورسی شروع ہو جاتی ہے کہ یہ تو جو بھی دنیا کے تبعی معاملات ہیں یہ فیزیکل لاؤس کے پہت ہوتا ہے اس کو خواب خواہ عذاب قرار دینا جو ہے میں اس وقت صرف اشارہ کر رہا ہوں میں اس معاملے میں کوئی اس وقت بحث نہیں کر رہا لیکن آج میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو عذاب اللہ تعالیٰ کے دنیا میں آتے رہے ہیں یا جن کی دھمکی دی جاتی رہی ہے جن کی خبر دی جاتی رہی ہے جن سے ڈرائے جاتا رہا ہے اگرچہ مختلف النوع اور گوناگون قسم کے رہے ہیں اور بظاہر ان میں کوئی خاص ربط اور کوئی منطقی تعلق دلد نہیں آتا لیکن یہ سب اللہ تعالیٰ کے ایک قانون کے دہتے ہیں قرآن مجید میں اللہ کے قانون کو سنت اللہ کہا گیا ہے اللہ کی سنت ایک ہے وہ گویا کہ اللہ کا قانون ہے جس کے تحت کہ وہ اس کائنات کے معاملات کو چلا رہا ہے یہ سنت اللہ کے نفس جو ہے سورة الاحذاب میں بھی آیا ہے سورة الفاتر میں بھی آیا ہے سورة الفتح میں آیا ہے تو آج میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ وہ سنت اللہ کیا ہے عذاب خدابندی کے بارے میں اللہ کا قانون کیا ہے اب یہ قانون بھی قرآن مجید میں کہیں ایک جگہ بیان نہیں ہوا ہے اس کی دفعات جیسے کہ ہماری قانون کی کتابوں میں ہوتی ہیں دفعہ اتنے دفعہ اتنے دفعہ اتنے دفعہ وار اس کی ترتیب ہو یہ یہ نہیں ہے قرآن مجید کا انداز یہ ہے ہی ہے قرآن مجید میں آپ کو معلوم نماز کا حکم حکم تو آیا بے شبار مرتبہ وضو کا کہیں آ رہا ہے تیمم کا کہیں آ رہا ہے رکوع و سجود کے کہیں اور تو اس کا ہو رہا ہے تیام پر کہیں اور زور دیا جا رہا ہے تو وہ سب کو جوڑ کر اور ان کو جوڑنے والی شہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیکن یہ کہ ان کو جوڑ کر آدمی جو ہے وہ پورا معاملہ اخذ کر سکتا ہے تو قرآن مجید میں جو یہ عذاب خداوندی کا سکت ہے اس کے ادبار سے جو سنت اللہ ہے وہ جو آئی ہے تو اس پر جو غور و فکر میں نے کیا اور یہ آج سے یوں سمجھئے کہ پدرہ سولہ سال قبل کی بات ہے تو میری جو وہ کتاب ہے سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حال المستقبل اس کا دوسرا چپٹر اسی موضوع پر ہے میں آج اسی پر مفتو کر رہا ہوں یہ سنت اللہ کیا ہے پانچ باتیں اہم نوٹ کرنے کے لئے ہیں پہلا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ یہ دنیا دار الامتحان ہے دار الجزا نہیں ہے بیسیکل یہ یہ دار الامتحان ہے خلق الموت والحیات لیمنوکم میکم محسن وعبالا سورہ ملک میں جو فرمایا اس نے یہ موت اور حیات کا سلسلہ اس لئے بنایا ہے تاکہ تمہیں جہاں چھے پرکھے آزمائے کہ کون ہے تم میں سے اچھی عمل کرنے والے یہ ایک امتحانی وقفہ ہے یہ بات زندے نہیں ہے کہ قرآن مجید کے روز سے انسان کی زندگی جو ہے وہ بہت طویل عمل ہے بہت طویل عمل ہے بہت طویل عمل وہ جو اقبال نے کہا ہے کہ کہ یہ آج کل پرسوں یہ ساتھ دن میں ہفتہ ہو گیا پھر مہینہ ہو گیا یہ پیمانے کیا ہیں یہ انسان کی زندگی ان پیمانے سے ناپی جانے والی نہیں تو اسے پیمانہ اے عملوز و فردہ سے ناپ جاویدان پیہم دوان ہر دم جوان بہت طویل ہے سب سے پہلی بات تو ہم جانتے ہیں ایک ہی حیات دنیاوی ہے ایک حیات برزخی ہے جو آج آنکھ بند ہوگی یہاں قبر میں اتار دیے جائیں گے تو حیات برزخی شروع وہ بھی حیات ہے پھر حیات اخروی ہے جس کا کیوں انخواد ہے ہی نہیں جاویدان پیہم دوان ہر دم جوان زندگی وہ تو اس کا تو خاتمہ وہ ہی نہیں اور اس میں ایک اور بار جو لطیف ہے جو میرا جو کتاب چاہے کہ زندگی موت اور انسان ایک چھوٹا سا کتاب چاہے میرا خیال بیس پنچیس سفیں ہوں گے اس میں ایک اور حقیقت میں نے بیان کی ہے ایک زندگی اس دنیا میں آنے سے پہلے ہم گزار کیا ہے وہ زندگی تھی صرف روحانی زندگی ارواح تھی ہماری اجساد نہیں تھے جسم نہیں تھے اور ارواح سے اللہ نے اہد لیا تھا اَلَسْتُمِ رَبِّكُمْ قَالُوا بَلَا اب ظاہر بات ہے کہ جن سے اہد لیا گیا ہے وہ کوئی معدوم شہے تو نہیں تھی وہ کوئی بردہ شہے تو نہیں تھی اہد تو ہوتا ہے آپ کہتے ہیں میں باق باقائمی ہوش و حواس اقرار کرتا ہوں تو بغیر کسی ہوش و حواس کے اہد کا تو سوال ہی دیں تو ایک زندگی ہماری وہ تھی جو اس دنیا میں آنے سے پہلے ہیں گزار چکے اسی کو قرآن مجید میں سورہ مومن میں جو بیان کیا گیا ہے یہ پھر اس میں کتاب چپ ہوئی آپ پڑھیں گے تو بات پوری سمجھ میں آئے گی کہ جہنمی جوہاں یہ فریاد کریں گے ربنا عمد تنسلتین واحیائی تنسلتین فاحتلفنا بذلوب نافحل الہ خروج من سبیل اے اللہ تُو نے ہمیں دو مرتبہ مارا دو مرتبہ زندہ کیا تو اب یہاں سے نکلنے کی بھی کوئی شکم ہے کہ نہیں دو مرتبہ مارا اور مارا پہلے آئے عمد تنسلتین واحیائی تنسلتین وہ ارواح کی تخلیق کے بعد ہمیں سلا دیا گیا کول سٹورنج میں رکھ دیا گیا وہ پہلی موت تھی پھر رحم مادر میں جب میرا حیولہ تیار ہو گیا ایک سو بیس دن میں پھر میری روح وہاں سے اللہ کا داخل کی گئی اب یہ حیات دنیا بھی شروع ہو گئی پھر موت ہوگی تو یہ جسم میرا جہاں سے آیا تب نہیں جائے گا وہ تو زمین سے آیا تھا منہا خلقناکو وفیہا نعیدکو لیکن وہ ڈڈو جہاں سے آئی تھی وہاں جائے گی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِهُ اور وہ حیاتیں اخروی ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں تو تو اسے پیمانہ اے امروز و فردہ سے انہا نام جابدہ پیہم دوان ہر دم جوانہ زندگی اس میں سے یہ وقفہ تھوڑا سا کیا ہے ایک موت پھر زندگی پھر موت یہ کیوں یہ چھوٹا سا وقفہ چاریس پچاس سال ستر سال بلکہ ستر سال بھی ہو جائیں تو ان میں سے آپ نکال دیجئے پہلے پدرہ بیس سال تو ابھی شعوری نہیں ہوتا اور بعد میں بھی جو ہے اگر کسی کو زیادہ عمر بلے تو پھر جو ہے انسان کے حواس اور اس کی قواہ جو ہے ذہنی وہ کبزور پڑ جاتے ہیں تو یہ تھوڑا سا وقفہ ہے یہ بدل حقیقت یہ ہے ایک امتحانی وقفہ کہ ایک تین گھنٹے کا امتحان ہوتا تھا جو ہم دیتے دیتے تھے بیٹھ کر ایک تیس سال کا تیس برس کا امتحان امتحان ہے اس میں ہوتا ہے امتحان ہونے کی اصدر سے کوئی فرام نہیں باران اصل بات کیا تھی یہ دنیا اصلا دار الجزاد نہیں ہے یہ دار الامتحان ہے البتہ محاسمہ اخرمی کا جو پہلا مرحلہ ہے جب بات میں اصل جو آئے گا محاسمہ تو آخرت میں آئے گا وہاں معاملہ یہ ہوگا کہ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ تمام امتوں پر اس کے جو اصول جو بھیجے گئے تھے وہ کھڑے ہو کر ٹیسٹیفائی کریں گے کہ پروردگار تیرا جو دین تیری ہدایت ہم تک آئی تھی ہم نے پہنچا دی تھی فَكَيْفَ اِذَا جَيْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّتٍ بِشَهِيدٍ وَجَيْنَا بِكَعَلَىٰهَا اُولَائِ شَهِيدًا اس کے بعد پھر انڈیویجیول معاملہ ہوگا اخربی حساب جو ہے اس کا پہلا مرحلہ اجتماعی ہو گیا لیکن وہ صرف محاسبے کا نہیں ہے اطمام میں حجت کا ہے کہ دیکھو تمہارے پاس ہمارا دین پہنچ گیا تھا ہمارا پیغام پہنچ گیا تھا اب بتاؤ تم نے کیا کیا لیکن اس کے بعد ایک ایک سخت کا حساب ہوگا پھر اجتماعی نہیں ہوگا کہ فلاں پیر کے مرید چلے جائے راستہ کھلا ہوا ہے اور فلاں جو ہے کوئی دینی قائد جو ہے اس کے ماننے والے چڑے جائیں ان کے لئے یہ دروازہ کھل انڈیویجیول کلنہم آتی ہے یوم القیامت فردہ جو بھی آئے گا قیامت کے دن اللہ کے عدالت میں کھڑا ہوگا انفرادی پھو تم بتاؤ تم نے کیا کیا تمہیں ہم نے یہ دیا یہ دیا یہ دیا اور آپ کو معلوم ہے یہ کئی دفعہ میں نے مات واضح کیا ہے ہر انسان کو اللہ نے برابر چیزیں نہیں دیں کسی کو زیان زیادت دی ہے کسی کو کم دی ہے کوئی پیدائشی طور پر جو ہے بہت ذہین ہے کوئی اتنا نہیں ہے یکون ذہن ہے کوئی پیدائشی طور پر جسمانی طور پر کمزور ہوتے ہیں کوئی پیدائشی طور پر قوی ہوتے ہیں پھر حالات مختلف ہیں کہاں پیدا کیا تاہر بات ہے کہ جینس جو آپ لے کر آ رہے ہیں میں لے کر آیا ہوں وہ میرے اور ہیں آپ کی اور ہیں اور پھر یہ کہ جس باحول میں میں پلا بڑھا ہوں وہ اور تھا آپ اس میں پڑھے بڑھے وہ اور ہیں یہ گون ہے انسان کے لیے اب اس میں مزید گون کیا ہے تم تک میری ہدایت بھی پہنچ لی تھی اب بتاؤ تم نے کیا ہے کہ کل لہم آتی ہے یوم القیابت فردہ یہ معاملہ ہے پخروی حساب کا جبکہ ادفرادی طور پر ہر شخص سے معاملہ ہوا البتہ قوموں اور امتوں کا معاملہ ذرا مختلف ہے قوموں اور امتوں کا حساب اس دنیا میں ہوتا ہے وہاں معاملہ قومی ستابر نہیں ہوگا انفرادی ستابر ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص محمد کا امت نہیں اس کے ساتھ ہو اور وہاں اسے جہنم میں ڈال دیا جائے کیوں تمہارے دل میں ریاکاری تھی بات ختم بڑی سے بڑی فگر زیرو سے ضرب کھا کر زیرو ہو جاتی ہے تم بہت بڑے عالم تھے ٹھیک ہے اے اللہ میں نے یہ کیا تیرا دین کا علم پھیلایا کیا تم نے لیکن تم نے اس لیے کیا تھا کہ کہا جائے کہ فلانشف بڑا عالم ہے وہ کہہ دیا گیا دنیا میں ڈکا بچ گیا تعریفیں ہو گئی تہنیت ہو گئی تمہاری اقیدت مند پیدا ہو گئے بس ختم تمہارا مطلوب و مصول حاصل ہو جاتا یہاں کچھ نہیں ہے تمہاری اے اللہ میں نے تیرا میں جنگ کی ہم نے جان دے دی ٹھیک دی لیکن تم نے جنگ کی تھی اس لیے لیا ہی یقانا جریعن کہا جائے بڑا جرت بند آدمی صاحب کیا کہنے اس کے نیت کی تھی فقط تیلا وہ کہا جا جا چکا دنیا میں تمہارا مقصود حاصل ہو چکا آپ ہاں جائے ورہا اب یہاں کچھ نہیں ہے بڑی کم 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 کمی تاریخ کرنے والی حدیث ہے یہ یہ دورت مند کا معاملہ ہے اللہ میں نے تیرا میں بڑی دورت خرد کارش کی تھی تمہیں لیکی یہ کی تھی کہا جائے سخیون بڑا سخی آدمی ہے کیا کہنے اس کی نیت یہ تھی اگر یہ نیت نہیں ہے کہا جائے کوئی پروانی نیت یہ نہیں ہے کہا جائے بھئی بڑی بہادری سے لڑا فران شاہ سکھوئے حرج دے اور نیت حضرت تباری ہے اللہ نیت کو جانتا ہم کسی نیت کا فیصلہ نہیں تسلے تو معلوم ہوا کہ وہاں تو معاملہ جو ہے ہر ایک کا انڈیویجیول ہے قومی نہیں ہے جماعت کی نہیں فلان جماعت کے ارکان سرے جائیں بھائی دروازہ کھل گیا جنوت کا اس جماعت کے ارکان میں سے ہر ایک کا معاملہ علیدہ ایسس ہوگا یہ پرسنل ایسسمنٹ ہے لیکن قوموں کا معاملہ اور امتوں کا معاملہ جو ہے وہ اس دنیاں دو بڑا پیانا شعر اقبال کا فطرت افراد سے اغماز بھی کر لیتی ہے نہیں کرتی کبھی امت کے گناہوں کے معاف انڈیویجیول کو دنیا مجھے دنیا داست کر دے گا اس کو تو ٹھیک ہے اس کو ہم نے جو بھی صدا دی رہی ہے آخرت میں دی رہی ہے لیکن قوم بحثیت ہے قوم آخرت میں پیش نہیں ہوگی جیدہ قوم کا حساب کتاب فطرت افراد سے اغماز بھی کر لیتی ہے نہیں کرتی کبھی ملنت کی گناہوں کے معاف یہ جو قومی معاملات ہوتے ہیں اس میں البتہ ایک استثناء ہے اور اس میں اول تو یہ بات موڑ کر لیجے کہ جب کسی قوم پر دنیا میں عذاب آتا ہے تو اس میں گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے یہ بہاب رہا ہے گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس گئے بہت سے وہ لوگ جو بل فیل جو ہیں برے کام نہیں کر رہے تھے وہ بھی پکڑے داتے ہیں بس ایک امید کی قدر دکھائی گئی ہے کہ اس سے بچ سکیں گے وہ لوگ جو برائی سے روکتے رہے خود بھی بچے رہے اور روکتے بھی رہے وہ بچے رہے ہم نے بچا لیا ان لوگوں کو جو برائی سے روکتے رہے تھے یہ واقعہ سورہ عراق بتفصیل سے آیا ہے اسحاب السبت یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا جو ایک ساحل پر آباد تھا غالباً ایلات کی جو بندرگاہ کہلاتی ہے اب اگر ظاہر بات ہے کہ وہاں کیا روزی کیا تھی مچھلیوں کا پکڑنا اب ان کے ہاں ہفتے کے روز کوئی کام دنیا کا کلما حرام تھا ہیوانات کو بھی اللہ نے شعور تو دے رکھا ہے مچھلیوں کو احساس ہو گیا کہ ایک دن ہفتے کا ایسا ہے جبکہ ہمیں کوئی کچھ نہیں کہتا باقی چھے دن ہماری شابت ہوتی وہ چھے دن جاتی تھی ڈیپ سی کے اندر وہاں کون پکڑے یہ آج کل کی طرح کی تو نہیں تھے ٹرالے بڑے سہکڑوں ٹرن کا ٹرالہ پھر رہا ہے اور ڈیپ سی میں سے جاکا مچھلیوں کو پکڑ رہا ہے وہ تو نہیں تک معاملہ تو ساحل کے قریب سے ہی وہ اپنے مچھلے جو بھی تھوڑا بہت ان کے بعد جان تھا اسے پکڑتے تھے تو وہ چھے دن جو ہیں وہ دیپ سی میں چلے گئے اور ساتھ میں دن جو ہیں ہفتے کے روز آ کر اٹھکے لیاں کر رہی ہیں مچھلیاں اوچھل رہی ہیں کود رہی ہیں یہ پیٹھے دیکھ رہے ہیں اس میں امتحان ہو گیا کچھ لوگوں نے ہیلا تراشا ایک اچھا ایسا کرتے ہیں کہ ہفتے کے روز جا کر گڑھیں کھوڑ لیتے ہیں سمندر کے کے نارے کے ساتھ ساتھ اور ناری بنا دیتے ہیں کہ سمندر کا پانی ان میں آ جائے مچھلیاں بھی آ جائیں پھر ہم وہ بند کر دیں ہفتے کے شام پہ اتوار کو جا کے پکڑ لیں تو اتوار کو پکڑا نا ہم نے ہفتے کو تو کچھ نہیں کیا یہ ہے وہ ہیلا جو مذہبی ہیلا کرتا ہے نا آدمی کہ ایک حکم کی اصل حکمت ختم اس کا دھانچہ باقی رہ جائے اس پر آیا قوم تین حصوں میں تغصیب ہو گئی ایک وہ جو بالفعل یہ کام کر رہے تھے ایک وہ جو یہ کام نہیں کرتے تھے لیکن روکتے بھی نہیں تھے ایک وہ جو رکے ہوئے بھی تھے اور روکتے بھی تھے تو جب عذاب آیا اللہ کا ہم نے نجات دے دی ان کو جو اس بدی سے روکتے رہے تھے اب دوسرا عذاب جو ہے جو دنیا میں آتا ہے جو عذاب استیصال ہے جو آتا رہا ہے اب اس کا سلسلہ بنگ ہے سوائے ایک ماضی کے قرض کے جو آدھا ہونا ہے اس کو اچھی طرح سمجھ بھی یہ بات ہے عذاب استیصال کی سے کہتے ہیں اصل کہتے ہیں جڑکو جڑک سے اکھار لینا ایک تو یہ ہے کہ آپ نے کسی پودے کو کٹ دیا اس کا تنہ ہے اس میں پھر کوئی شاخنے کا دائے گی پھر کوئی پتیاں آ جائیں گی آپ نے جڑھ سے اکھر دیا تو عذاب استیصال وہ ہے جو قوموں پر آیا اس انداز میں کہ ان کی جڑ کٹ دی گیا اس کے لئے قرآن مجید جو الفاظ استعمال کرتا ہے وہ کیا ہے قَالَّبْ يَغْنَوْ فِيْهَا ایسے ہوگا جیسے تھے ہی نہیں جس کو ہم کہتے ہیں نصیب منصیہ ہو جائے کہیں فرمایا لَا يُرَعِ اللَّهَ مَسَاكِنَهُمْ اب ان کے مسکل تو نظر آ رہے ہیں محل تو نظر آ رہے ہیں وہ رہنے والے نظر نہیں آ رہے ہیں ان مکانوں کے مقیم نہیں نظر آ رہے ہیں سمود کے محل پہاڑوں کے اندر کھوڑ کھوڑ کر جو بنائے آج بھی نظر آ رہے ہیں آج جا کے دیکھ لی جائے ہیں سات ہزار سات پرانی شاہ وہ آج کی نہیں ہیں اس لیے میں نے اس کے لیے لفظ آپ کو بھی بتایا استحصال ایک استحصال ہے حیر کے ساتھ کسی سے کچھ زبردستی فائدہ ہو لینا استحصال یہ استحصالی معاش رہا ہے ایک استحصال اصل سے جڑ سے جڑ سے اکھاڑ یہ کن قوموں پر آتا ہے یا آیا ہے جن کے پاس اللہ کو رسول بھیج دے اور رسول اپنے قول اور اپنے عمل سے اپنی دعوت سے اتمام حجت کر دے اور قوم بحیثیت مجموعی اسے رد کر اس میں پہلی بات نوٹ کیجئے یہ انبیاء انبیاء کا معاملہ یہ نہیں یہ رسولوں کا معاملہ ہے رسول کا نظر ہے جب ہی میں آپ کو آیات بھی سنا ہوں رسول بھیجا جائے معین طور پر جاؤ ادھر اِذَا بِلَا فِرْعَونَ اِنَّهُ تَغَا جاؤ مُسَاب فِرْعَونَ کے در اب یہ رسول ہے حضرت یوسف اس طرح بھیجے نہیں گئے تھے وہ نبی تھے رسول نہیں تھے سمجھ رہے ہیں میری بات نبی اور رسول میں بہت فرق ہے بس ایک بات جو ہے سمجھے نزدیک متفقہ لے ہیں نبی عام ہے رسول خاص ہے ہر رسول تو لازم نبی ہے ہر نبی رسول نہیں ہے اسی لیے جو مشہور ہے کہ سوالاکھ جو ہیں انبیاء آئے ہیں دنیا میں جبکہ رسول تین سو تیرہ آئے ہیں بہرحال ایک قوم کی طرف اللہ نبی بھیج رہا ہے بھیج رہا ہے بھیج رہا ہے لیکن اس کے بعد پھر بالآخر اتمام حجت کے لیے ایک رسول بھیج دیا اب اس رسول کی دعوت کا بحثیتیں مجموع انکار کیا دو چار چھے آٹھ دس آدمی آگئے بس اللہ اللہ خبر صلی اللہ ان پر وہ عذاب استیسال آتا ہے گویا کہ ثابت ہو جاتا ہے اس قوم میں کوئی خیل نہیں ہے وہ جو میں نے کچھ دنوں پہلے آپ کو سورہ نوح کی آیات سنائی تھی اے پروردگار اس قوم کا بھیج بارا گیا ہے یہاں سے کسی خیر کی توقع ان کی نسلوں میں سے بھی کوئی اب جو ہے خیر کی طرف آنے والا نہیں کس درجہ مایوسی اور کس قدر غزم تو جب رسول آ گیا اور بات نہیں مانی تو پھر وہ قوم ہلاک کر دی جاتی تھی قَلْ لَمْ يَغْنَوْ فِيهَا لَا يُرَا إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ مُتِعَدَابَ الْقَوْمِ اللَّذِينَ ظَلَبُونَ یہ معاملہ ہوا حضرت نوح کی قوم کے ساتھ حضرت حود کی قوم کے ساتھ حضرت صالح کی قوم کے ساتھ حضرت لود کو جن شہروں کی طرف بھیجا گیا حضرت شویب کی قوم کے ساتھ آل فیرون کے ساتھ یہ چھے رسول جو ہیں ان کے بارے میں بار 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 قرآن مجید میں ان کے معاملات آئے ہیں تقرار و عادی کے ساتھ یہ ہے عذاب استیثال اس میں بھی ایک بات تو میں نے آپ کو بتا دی یہ نبی کا معاملہ نہیں ہے یہ رسول کا معاملہ ہے چنانچہ سورہ بریسائی میں فرمایا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَسَ رَسُولَ ہم عذاب یہ عذاب مراد عام عذاب نہیں عذاب استیثال یہاں مراد اب یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو قرآن کے مطالب کو آپ ساتھتے ہیں یہاں پر اس سے مراد چاہیے عذاب عام نہیں یہاں پر عذاب کی قسمت تو بہت سی ہیں یہ عذاب استیثال جو ہے کسی قوم کو نیستو نابود کر دینا نصیم منصیہ کر دینا جڑ کٹ دینا یہ عذاب جو ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَسَ رَسُولَ ہم کسی پر یہ عذاب نہیں بھیجتے رہے جب تک کہ رسول کو مبقوش نہ کر دینا اور یہ بات آگے اور فرمائی ہے وَمَا كَانَ رَبْدُكَ مُحْلِقَ الْقُرَا حَتَّى يَبْعَسَ فِي أُمِّهَا رَسُولَ اللہ کا یہ معاملہ نہیں رہا کہ وہ بستیوں کو حلاک کر دے جب تک کہ ان کی مرکزی بستی کے اندر رسول اللہ نہیں جائے یہ ام اب ظاہر بات ہے کہ ایک قوم ہے اس کی بستیاں ہیں آبادیاں ہیں اب ہر بستی ہر آبادی میں تو رسول نہیں بھیجا جائے گا لیکن اس کی ایک مرکزیت ہے اس کا ایک مرکزی جگہ ہے اس لیے مکہ کو کہا گیا ام القرآن یہ عرب کی بستیوں کی مان جڑ یہ حَتَّى نَبْعَسَ فِي أُمِّهَا رَسُولَ جب تک کہ ان کی جو جڑواری اور مرکزی بستی ہوتی ہے اس میں ہم رسول نہیں بھیج دیتے تھے اس وقت تک کوئی حلاکت کا یہ عذاب اللہ تعالیٰ نہیں بھیج دیتا رہا ہے یہ عذاب بھی ایک اور بات جو قرآن سے معلوم ہوتی ہے سورہ سجدہ سے اقدم نہیں آجاتا رسول ہے دعوت دے رہا ہے بات ابھی پہنچ رہی ہے کچھ تک پہنچ گئی ہے کچھ تک ابھی نہیں پہنچ گئی ہے لیکن اس دورہ میں اللہ چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتا رہتا ہے تاکہ ہوش میں آجائیں جاک سکتے انہیں جاک جائیں آسانیوں سے عیش ہے کھانے کو آ رہا ہے یا تیہا رزقہ رغدا من کل مکان رزق بھی چلا آ رہا ہے کھا رہے ہیں تو آج بھی کذر ظہور پیدا ہو جاتا ہے غفلت پیدا ہو جاتا ہے اسی لئے حدیث میں آتا ہے مَا قَلَّ وَكَفَا خَيْرٌ مِّمَّا قَسُرَ مَعَلْهَا جو چیز زیادہ ہو اور تمہیں غافی کر دے اس سے بہتر ہے وہ جو کم ہو لیکن کفایت کر جائے بس ضرورت پوری ہو جائے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑھے اپنی عزت نصح تیلی پر رکھ کر کسی کے سامنے پیش نہ کرنی پڑھے مَا قَلَّ حُقَم مَا قَلَّ وَكَفَا خَيْرٌ مِّمَّا قَسُرَ وَعَلْهَا یہ بہتر ہے اس سے کہ جو کسیر ہو لیکن اس کسرت کے ویسے غفلت آ جائے الہا ہو جائے الہاکم التقاسر پھر آدمی جو ہے سمجھتا ٹھیک ہے مال تو ہے میرے پاس کائکی سکر ہے اس اعتبار سے یہ عذاب استعصال کے آنے سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب وَلَنُزِقَنَّهُمْ مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى جُنَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ یہ سورہ سجدہ کیا ہے یہ سورہ مبارکہ جو حضور جمعے کو قاموماً فجر میں پہلی رکعت میں پڑھتے ہیں سورہ سجدہ وَلَنُزِقَنَّهُمْ مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى جُنَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ اب اس کو عذاب اکبر کہا گیا جسے میں عذاب استیسال کہہ رہا ہوں وہ بڑے عذاب سے پہلے کہ جبکہ ان کا بالکل نصیح منصیح کر دیا جائے اس سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب تاکہ اگر ہوش میں آسکتے ہوں تو آج جائیں اگر نشا جو ہے وہ چھوڑا ہے تو آدمی جو ہے ہوش میں آج جائے اگر آدیب اگر آدمی تو تو خیر اس کا کوئی مکان نہیں لال لہوی ارجعون تاکہ جو بھی لوٹ سکتے ہوں اب اس کے بارے میں میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ یہ عذاب اب کسی قوم پر نہیں آئے گا کیوں نہیں آئے گا اب نہ کوئی رسول آئے گا نہیں آئے گا اس عذاب کے لئے شرطے لازم ہیں وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَا حَتَّى نَبْعَسَى رَسُولَ رسول تو کیا آگا نبی نہیں آئے گا جو ربی رسول کا حصہ آجائے گا تو نبوت ختم ہوگئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسالت کے لئے نبوت تو پری کوالیفکیشن ہے پری کوالیفکیشن پہلے نبی ہو تو پھر رسول ہوگی لہذا یہ عذاب کسی پر نہیں آئے گا الا ایک استثناء ہے یہ بہت اہم بات ہے سمجھ لیے ماضی کا ایک قرض ہے جو عدا کرنا ہے وہ قرض کیا ہے یہونیوں کی طرف اللہ نے رسول بنا کر بھیجا حضرت کے عیسیٰ کو سورہ آل عمران میں فرمائے رسولاً الہ بني اسرائیل نبی تو ان سے پہلے بہت آئے تھے بلکل ان کے زمانے میں بھی موجود تھے حضرت یحییٰ نبی تھے حضرت زکریہ ان کے والد نبی تھے نبی تو تھے لیکن آخری پھر غنجت کہتا آپ نے مذکر نبی تو آتے رہتے تھے آتے رہتے تھے نبی کے ساتھ وہ معاملہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے دعوت رد کر دی تو ان پر عذاب آ جائے گا نہیں لیکن رسول کے بعد پھر عذاب آتا ہے بنی اسرائیل نے حضرت عیسیٰ کا انکار کیا نحسولت کو نہ صرف انکار کیا ان کو حلاق کرنے کے دل پہ ہوئے یہ ان کے علماء کا فتوہ تھا کہ مسیح مرتض ہے جادو کر ہے کافر ہو گیا ہے اس سے پہلے اس سے بھی بڑی بات کہتے تھے کہ یہ منظر زنا ہے کہ آج بھی کہتے ہیں یہودی باسٹرڈ اور کمال یہ ہے دیکھئے کہ ان یہودیوں کو عیسائیوں نے اپنے سم کے اوپر اٹھایا ہوا ہے جو ان کے نبی کو نبی نہیں جو ان کو خدا جو خدا ہے ان کو باسٹرڈ کہتے ہیں یہ کمال ہے دنیا کے اندر اس کا تو آپ نے کہیں کوئی مثال دیکھی نہیں ہوگی سن آف مین پکچر بناتے ہیں باقیدہ تم جیسے سن آف گار کہتے ہو سن آف مین ہے اتنی ان کی جرت میں جسارت میں اس طرح چھائے ہوئے ہیں عیسائیوں کے اوپر فرنگ کی رہے جہاں پنجہ یہود میں عیسائیت در حقیقت پنجہ یہود کے اندر ہے آلیکار ہے لہذا اللہ نے کیا کیا ایک شکل تو یہ تھی کہ اسی وقت یہود کے اوپر عذاب استثال آجاتا اللہ نے جیسے کہتے ہیں کہ ذرا اس مقدمے کو ابھی فریض کر دیجئے عیشہ کو اٹھا لیا زندہ اور ان پر سے عذاب ٹال دیا انہیں ایک اور موقع دیا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر اب بھی تمہارے لئے موقع ہے اگر ایمان لیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بھارے مجات ہو جائے گی انہوں نے حضور کو نہ صرف رد کیا بلکہ بدترین دشمن جو ہیں حضور کے زمانے سے لے کر اس زمانے تک بدترین دشمن یہ ہوگی ہے ہندو تو ایک لوکل سا معاملہ ہے ہندو ہندوستان ان کی سروں سے باہر کبھی نکلائی نہیں وہ تو ایک بہت ہی ایک پنی اپنے ہی جو بھی کہیں یہ کلیا کے اندر گڑ پھوڑنا ان کے اندر بھی دشمنی بہت ہے لیکن آپ مقابلہ نہیں کہیں جو یہود کے در دشمنی ہے تو یہ جو یہود کا معاملہ تھا یہ قرض ہے ابھی جو ادا ہونا ہے اور اسی لیے آپ کے علمے ہونا چاہیے احادیث صحیح سے ثابت ہے حضرت مسیح ہی دوبارہ آئیں گے نمزول مسیح اور انہی کے ہاتھوں عذاب آئے گا یہ قرض ہے پچھلا جو ادا ہوگا تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس میں ایک صرف استثناء ہے اور وہ یہود کا ہے اور یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ جو ان کے پیش نظر ہے گریٹر اسرائیل قائم کرنا وہ ایک دفعہ تو ہو جائے گا روکنے والا ہے قوم کا آپ کو معلوم ہے پیا بنے کوتوال درکائے کا دنیا کا کوتوال امریکہ کا ہے امریکہ میرے پنجے میں ہے ابھی جو انتخاب وہاں ہوا ہے کھل کر کہہ دیا تھا یہ ہمارا ہی ساتھی ہے ہمارا یہ تو خاص طور پر ہمارا ساتھی ہے اس نے تو اوبامہ نے تو اپنا وائٹ ہاؤس کا جو تیف آف سٹاف بن رہا ہے وہ یہودی کٹ رہی ہے ہودی کٹ رہی ہے ہودی لیکوڈ پارٹی ایکسٹریم رائٹسٹ زائنسٹ ابھی جو کچھ ہوا ہے خاموش رہا ہے اوبامہ ایک حرف نہیں کہا اس نے جو کچھ بھی فلسطینیہ کے اوپر اور غزہ میں جو بھی قیامت دھائی گئی ہے دو باتوں کے بارے میں وہ پوزیٹیو رہا ہے اسرائیل کا ساتھ اور افغانستان میں رہنا ہے اور پاکستان کا بھی بھرکش نکال دینا ہے اگر باز نہیں آتا اور یہ بات اب کہی جا رہی ہے کہ مش کے مقابلے میں کہیں زیادہ سخت رویہ ہوگا اس لیے کہ امریکن ایڈمنسٹریشن کا یہ خیال تھا کہ یہ جتنے پیسے ہم سے لے رہا ہے تو اتنا کامزر میں کر نہیں رہا بلکہ پاکستانی فوج کا ایک انصر ہے کہ جو اس طالبان کو سبھال کے رکھنا چاہتا ہے مستقبل کے لیے کہ آئندہ یہ ہمارے ساتھی بن سکیں گے اور ہمارے مدنگار بن سکیں گے بہرحال یہ میں نے آج کے موضوع سے علیہ دبات ہوگئے میں صرف آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ یہ استثناء ہے کہ وہ عذاب استحصال اب کسی اور قوم پر نہیں آسکتا اس لیے کہ نہ مبی آئے گا نہ رسول آئے گا نہ عذاب استحصال آئے گا وَمَا كُنَّا مُعَزَّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولَا اور وہ جو میں نے آپ کو آئے سنائی دوسری وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُحْلِقَ قُرَا حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولَا سوا اس کے کہ یہودیوں کا گریٹر اسرائیل بنے گا لیکن یہی گریٹر گریویارڈ آف دی جیوز بنے گا احادیث میں کھلی خبریں موجود ہیں بازی خبریں موجود ہیں وہ آخری عذاب استحصال ان پر آنا ہے یہ لیکن ماضی کا ایک قرض ہے جو ادا ہوگا اب آئیے اگلی جو آئیٹم ہے رسولوں کی امتوں پر عصاب ایک تو وہ ہیں جو رسولوں کا جنہوں نے انکار کیا بلکل یہ انکار کر دیا تو ختم رسولوں کی امتوں پر جو عذاب آتا ہے وہ کیوں آتا ہے لِمَا تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ قَبُرَ بَقْتًا إِنْدَ اللَّهِ اَن تَقُولُ مَا لَا تَفْعَلُونَ جس قوم کو اللہ اپنی کتاب دے اپنی شریعت دے وہ اس زمین پر اللہ کی نمائندہ بن جاتی ہے اگر وہ اس کتاب اور سنیت کے مطابق عمل کرے تو رحمتیں ہوگی لَا اِن شَكَرْتُمْ لَا زِدَنَّكُمْ اور دوں گا اور دوں گا اور دوں گا اور اگر تم نے اپنے عمل سے مِسْرَپْرِزَنْتْ کیا ہمارے دین کو تو تم کافروں سے بتر پھر یہ نہ سمجھنا کہ ہم تو فلاں کے امت ہی ہیں ہم تو فلاں کے اولاد ہیں ہم تو ابراہیم کے اولاد ہیں ہم تو یعقوب کی اولاد ہیں بنی اسرائیل ہیں ہم تو محمد کے امت ہی ہیں کچھ بھی ہوا کرو معاملہ محمد کے امت ہی ہو لیکن تراج سے تم خود کیا ہو یہ عذاب جو ہے اس کو اچھی طرح ہمیں جو سمجھنا ہے وہ یہ عذاب ہے اس عذاب کے بارے بھی جان دیجئے کہ اس میں دو اس کی شقے ہیں ایک عمومی جو پوری امت کے اوپر آ جاتا ہے وہ کیا ہے زلت اور مسکلت کمزوری اور کم ہمتی یہ معنوی شئے ہے یہ معنوی شئے ہے کمزوری اور کم ہمتی اور دوسرا عذاب ہوتا ہے قتل و غارت دشمنوں کے ہاتھوں شکست قتل غارت یہ عذاب جو ہے وقتاً فوقتاً وقتاً فوقتاً وقتاً فوقتاً یہ بھی ہوتا ہے اب آپ اس کی جو کلاسیکل ایگزامپل ہے اپنی بات میں براہ راست کر دوں گا تو آپ آپ کے جذبات کو ٹھیس لگے گی شاید آپ اس سے ناراض بھی ہو جائیں عمتِ محمد کے بارے میں یہ باتیں کرتا ہے صد اللہ علیہ وسلم اس لئے ایک شیر بھی میں نے کور کیا خوشترہ باشد کے صدر دل بران گفتہ آیت در حدیث دیگران کسی اور کی بات میں کوئی بات کہہ دی جائے تو پھر آدمی کے لئے اپنے لئے بھی اس کو قبول کرنا آسانی جاتا ہے ہم سے پہلی امت تھی امتِ بنی اسرائی امتِ موسیٰ موسیٰ صاحبِ کتاب تھے اور صاحبِ شریعت تھے عیسیٰ صاحبِ شریعت نہیں تھے صاحبِ کتاب تھے عیسیٰ اثر میں وہی بنی اسرائیٰ کے سلسلی کڑی ہیں کوئی علیہ دا امت نہیں ہے امتوں دو ہی ہے امتِ موسیٰ امتِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ نوٹ کیجئے امتِ موسیٰ کے بارے میں قرآن چار دفعہ کیا بات کہہ رہا ہے سورہ بقرہ میں دو دفعہ یا منی اسرائیل اسکروا نعمتی اللہتی انمتو علیکم وانی فضلتکم علی العالمین یہ تو اتنی تمہیں یاد ہوں گی آیت میں چھٹے رکو کی پہلی آیت میں یہی ہے پندرے رکو کی پہلی آیت پھر یہی ہے ایکزیکٹی دیسیمبر اے منی اسرائیل یاد کرو بھی اس احسان کو جو تم پر ہوا اور میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضلت دی تھی یہ الفاظ یہ کسی یہودی کے نہیں ہے یہ اللہ کے حال یہ کوئی تورات کے نہیں ہے کہ کسی نے لکھ دیا ہوا یہودی نے شابل کر دی ہوں گے الفاظ اس سے آگے بڑھئے سورہ جاسیہ بھی فرم رہا وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَلْعَالَمِينَ تین دفعہ ہو گئے چوتھی مرتبہ سورہ دخان میں ہے وَلَقَدْ اَخْتَرْنَاهُ مَرَعِي مِنْ عَلَلْعَالَمِينَ ہم نے تو ان کو چن لیا تھا اپنے علم کی بنیاد پر تمام پیان لانوں اب دیکھئے ان کے قول کی تائد کر رہا ہے قرآن دیکھ لیں وَيَعَدْ اِخْتَرْنَاهُمْ عَلَا عِلْمِنْ عَلَى الْعَالَمِينَ کوئی اندازہ ہوا آپ کو اس امت کی عظمت کا ویسے تو ہم لفظیں یہودی گالی کی طور پر استعمال کرتے ہیں تو ٹھیک ہے لیکن آپ اس امت کے بارے میں قرآن کیا کہہ رہا ہے لیکن پھر اسی امت کے بارے میں زُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الزِّلَّةُ وَالْمَسْقَلَةُ وَبَاعُوا بِعْضَبِ مِنَ اللَّهُ ان پر زلت اور مسکلت تھوک نہیں گئی اور وہ اللہ کے عذاب کو لے کر لوٹے ہیں یہ میں نے آپ کو بتایا ہے دو حصوں میں زلت اور مسکلت معنوی ہے کم ہمتی جیسے کہا کر دیورستینیاں کسی شخص کو آسحاب کی کمزوری ہو جاتی ہے اچھا ملا ہے سب کو ڈاکٹس دیکھ کے بتا رہے ہیں کوئی خرابی نہیں کشنی کوئی کمی ہے ہارٹ بھی ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے برد پیشن ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے لیکن اندر سے معلوم تر کوگلا ہوگی ہے آسحاب یہ مسکلت زورمت علیہ زورمت علیہ کسی پر تھوپ دینا دے مارنا جیسے کہ آپ دہاتی کے اندر دیکھتے ہوں یہ عورتیں جو ہے تھوپ جو ہوتا ہے کپلا اسے کیوں دے کر مارتی ہیں دیوارتا تاکہ وہ چبک جائے زورمت علیہم زلت والمسکل وبعاؤ بغضب من اللہ اور یہ ایک دفعہ نہیں دوسری مرتبہ پھر آیا سورہ آل ابران میں زورمت علیہ زلت و اے نماز وقفو اللہ بحبل من اللہ و حبل من الناس ان کے اوپر زلت تھوپ دی گئی ہے جہاں کہیں بھی پائے جائیں گے سوائے یہ کہ اللہ کی طرف سے ہی کوئی محلت مل جائے یا کوئی لوگوں کا سہارا ہو جائے آج لوگوں کے سہارے عیسائیوں کے سہارے کھڑا ہوا یہودی اپنے بل پر نہیں ہے لیکن یہ نہیں ہے یہودیوں نے ان کو قبضے میں لیا پوسرکس کیا ہوا لیکن ہے باران ان کی ساری قوت کا داروں مدار امریکہ پر ہے فورٹی ون ویٹوز پنک کرنج اف امریکہ کیا آپ یونائٹی نیشنل جنرل اسمبلی ایک قرارداد پاس کر رہی ہے اور امریکہ ویٹو کر رہا ویٹو کر رہا ویٹو کر رہا ویٹو کر رہا اور اس کے اوپر جو ہے بارش کی ہوئی تو یہ ہے کہ انسانوں کا کوئی سہارا اور کیوں مل رہا ہے سہارا یہ یہ پھر میں اگلی برتبارز کروں گا یہ امت مسلمہ پر جو آنے والا یہ وہ تلخ باب ہے جو میں اس کی تلخی کو کم کرنے کے لیے آج یہ آپ کو پہلے یہ نہ سمجھو کہ آپ ہی ہیں ریختہ کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا تم ہی نہیں ہو امت مسلمہ پہلے بھی ایک اور امت سی ہے جس کے سند میں آپ کو دے چکا انی فضلتک ورالعالمین فضلناہم علا العالمین اخترناہم علا علمین علا العالمین ذوربت علیہم سلط والمسکنت بہاو بغضبی من اللہ غضب کیا ہوا نمبر ایک اشوریوں کے ہاتھوں بربادی ہوئی سات سو قبل بسیبے قلدانیوں کے ہاتھوں نبو قدر کے ہاتھوں بربادی ہوئی قتل عام ہوا بسیکر ہوا حیکل سلمانی گرایا گیا پانشو ستاسی قبل بسیبے پھر وہ دوبارہ اللہ نے ایک مہدد دی پھر انہیں آباد کیا پھر انہیں وہ بنایا اپنا حیکل سلیبانی پھر آکر یونانیوں نے رگڑا رومیوں نے رگڑا اور رومیوں نے ایک رومن نے ٹائٹس نے ستر عیسری میں وہ ان کا جو ہے حیکل بگرا دیا اور ایک لاکھ تیتیس ہزار یہودی ایک دن میں قتل کیے یونو شلم میں اور نکال دیا نکل دیا فلسطین سے کوئی نیت مار نہیں ہے یا رہنے کی جگہ کئی سو مرستک یہ یونو شلم کی مستی اجڑی رہی ہے تو ہیڈریان بعد میں جو ایمپرور بنا روم کا اس نے پھر اسے دوبارہ آباد کیا اور نام بھی بدل دیا یونو شلم نہیں ایلیا حضور کے زمانے میں ایلیا اس کا نام تھا اور یہ تو قرآن مجید کے نزول سے پہلے کی باتیں ہوں اشیریوں کے ہاتھوں تباہی کلدانیوں کے ہاتھوں تباہی یونانیوں کے ہاتھوں تباہی رومیوں کے ہاتھوں تباہی اور حضور کے بعد جرمنوں کے ہاتھوں تباہی جو پچھلی سلی اب طرفہ تماشاں اٹھ کر لیجئے یہ سب کچھ ہے لیکن وہ کہتے یہی رہیں گے ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں چاہیتے ہیں ٹھیک ہے تم چاہیتے تھے ٹھیک ہے اللہ نے تمہیں چنا تھا ٹھیک ہے اخترناہم العالمین اللہ نے فرمایا ہے لیکن اس کے بعد تمہارے اعمال تمہارے کرتود اللہ تعالیٰ کا قائد اور قانون وہ عمل کے ساتھ ہے پیش کر آخ غافل عمل کوئی اگر نفتر میں ہے یہی وجہ میں نے آیت جو پڑھا سنائی تھی آپ کو شروع میں کیا تھی وہ وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالْنَصَارَةِ مَحَنُوا عَبْنَاؤُ اللَّهِ وَعِبَاهُ قُلْ فَلِمَا يُعْزَقُكُمْ وَظُنُوبِكُمْ ایسے ہی تم چاہیتے وَلَادْلے ہو تو اللہ تمہیں کیوں عزاب دیتا رہا تمہاری ایسی ایسی پٹائی ایسی ایسی پٹائی اشریوں کے ہاتھوں تباہی قلدائیوں کے ہاتھوں بربادی دو مرتبہ تمہارا اور تو بنانا ہے اب ان کے ایجندہ میں شامل ہے بنانا ہے لیکن اس کے باوجود زوم یہ ہے ہم اللہ کے چاہیتے ہیں وَيَعَدِ چُوْدِ الْيَوْا اور زوم یہ ہے ہمیں تو آگ چھو ہی نہیں سکتی ہم یاکوب کی اولاد ہیں بخشے بخشائے ہیں یہ تو اللہ دوسروں کے آنکھوں میں دھول جھوکنے کے لیے چند دن کے لیے جہنم میں ڈال دے یہ ہوتے ہیں وہ پھر عقیدے جو بن جاتے ہیں جو راستخ ہو جاتے ہیں حالات کچھ اور کہہ رہے ہیں اور ہم کچھ اور کہہ رہے ہیں مَنْ چَوِي گوئے وَتَمُورَي مَنْ چَوِي زُنصر آئے تو بہرحال یہ میں نے آج آپ کے سامنے قرآن کا قانون عذاب یہ آپ کے سامنے بیان کیا ہے اَقُولُ قَوْلِ حَذَرَ وَاسْتَغْفَرُ اللَّهَ لِكُمْ اور چوارے ہیں جیسی رہی مَسْتَغْفَرْنے والمُسْتِبَاتُ موسیقا